اسلام علیکم کیسی میری ساری کچن کوینز امید کرتی ہیں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کسی طرح ہستار مسکراتا رکھیں آج میں آپ کو عید پہ دعوت پہ سپیشل چکن کی رسپی بنانا سیکھا ہوں گی جو آپ سب کو بے خد سندائے گی اتنا یہ کرسپی کرارا اور بہت ہی چٹ پٹا سا اور بہت جوسی سا ہمارا بن کے چکن رڈی ہوگا اس طریقے سے پہلے آپ نے چکن کبھی بھی نہیں بنایا ہوگا تو چلتے ہیں بینا باتیں کی اپنی رسپی کی طرف رسپی سٹار کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سیٹکویسٹ ہے پلیز اگر آپ چینل پہ نہ ہے تو سب سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم چکن کو باول کریں گے جس کے لیے میں نے برتر میں پانی ڈال لیا ہے یہ جو لیکپیس ہے ان کو میں نے کٹ لگا لیا ہے تھوڑے ڈیپ سارے یہ ایک کلو چکن لیا ہے میں نے سارے چکن کو ہم پانی میں ڈال کر باول کر لیں گے اس کے اندر کچھ ہم سپائس بھی ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہافٹی سپون سرخ مرسٹ ڈالوں گی وانٹی سپون حلدی ڈالوں گی ہافٹی سپون سارے مسالے ڈال کر ہم چمت کے ساتھ اچھی طرح ان کو مکس کر لیں گے تانگ کے سارے جو سپائس ہے ان کا ٹیسٹ ہمارے چکن کے اندر بہت مزے کا جوسی سا آئے گا اور اس کو ہم دس منٹ تک میڈیم ہائی فلیم پر باول کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی چکن ہمارا اچھی طرح باول ہو گیا اب ہم چکن کو نکال لیتے ہیں اس کے یہ جو یہنی ہے اس کو آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کسی بھی آپ دوسری رسمی میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم ویس نہیں کریں گے چکن کو ہم بس نکال لیں گے اس کے اندر سے یقین ماں نے اس طرح سے پہلے آپ نے کبھی بھی چکن کی رسپی نہیں بنائی ہوگی نہ ہی کبھی دیکھیں ہوگی اس طرح سے ایک پاس ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ عید پہ یا پھر افتار میں یہ سپیشل رسپی ہے یہ پکت ہی لا جواب ہے چکن کو ہم نے نکال لیے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اب ہم اس کی جو اوپر کوٹنگ ہے وہ تیار کرتے ہیں جس کے لیے میں نے بیسن لیے چار سے پانچ ٹیبل سپون اس کے اندر کچھ سپائس چالیں گے سوکا دنیاں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون بھر کر اجوائن ڈالوں گی ٹی سپون سرخ مرچ ڈالوں گی ٹی سپون کسوری مرچ ڈالوں گی ٹی سپون کالی مرچ ڈالوں گی ٹوٹ ٹی سپون حلدی ڈالوں گی نمک ڈالوں گی چاٹ کا مسالہ ڈالوں گی ون ٹی سپون اچھی طرح ہم سارے مسالوں کو بیسن کے در میکس کر لیں گے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کی ہم ایک لکورٹ سی جو سلری ہے وہ ہم بنا لیں گے زیادہ تک والی ہمیں نہیں بنا رہی اچھی طرح ہم بیٹ کریں گے کوئی بھی گھٹلی بھی کر رہا اس کے اندر نہ رہے اب جو چکن ہم نے ڈھنڈا کرنے کے لئے رکھا تھا وہ سارا اس پیسن کے اندر ہم ڈالیں گے اچھی طرح ہاتھ کے ساتھ اس کو میکس کر لیں گے تاں کہ اس کا ٹیسٹ ہمارے سارے چکن کے اوپر اچھی طرح آجائے اگر آپ کو تھوڑا چٹ پٹا پسندہ دے اس کے اوپر آپ ایک سے دو لیمو بھی نچوڑ سکتے ہیں اس سے بہت ہی چٹ پٹا سا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں جی کوٹنگ ہماری اچھی طرح ہو گئی اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے یا پھر ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھیں گے یا پھر آپ اس کو بنا کے آور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں نکالیں مہمانوں کے آگے فٹا فٹ سے گرمہ گرم فرائے کر کے سرف کریں اب ان کو فرائے کرنے کے لئے میں نے کوکنگ آئل کو گرم کر لیا آئل ہم نے اچھا خاصا گرم کرنا ہے دھنڈے آئل میں ہم اپنا چکن نہیں ڈالیں گے نہیں تو ہماری کوٹنگ اتر جائے گی ایک ایک پیس ہم ڈالتے جائیں گے یقین مانے مہمان اس کی رسپی پوچھے بھی نہ کبھی بھی نہیں جائیں گے اتنی یہ مزیدار پہت ہی لاز جواب یہ رسپی بن کے ریڈی ہوتی ہے بزار سے بھی اس طریقے سے آپ کو فرائے چکن کبھی بھی نہیں ملے گا جس طریقے سے میں آپ کو یہ بنانا سکھاؤں گی سارا چکن ہم اس طرح اندر ڈال کر اس کو ہم ٹوٹل پانچ منٹ تک میڈیم ہائی فلیم پر فرائے کر لیں گے چکن تو آل ریڈی ہمارا پکا ہوا ہے بس ہم نے اوپر سے اس کی کوٹنگ تو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں چکن کے اوپر جو کوٹنگ ہم نے کی تھی ذرا بھی نہیں کتنی پرفیکٹ ہماری یہ بن کے ریڈی ہو گیا یہ ہمارا ایک نیو سٹائل کا چکن پکوڑا کی ریڈی ہو گیا انشاءاللہ اگر آپ بھی اس طریقے سے اس ریڈی کو فالو کریں گے اور بنائیں گے تو آپ کا بھی پرفیکٹ اس طریقے سے بزار سے سو گناہ بہتر گھر میں ہی چکن پکوڑا بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ بہت ہی مزے کی ریڈی ہے اس کو آپ نے افطار میں یا پھر ایر پہ مہمانوں کو لازمی بھنا کے سرف کرنا انشاءاللہ مہمان اس کی ریڈی پوچھے بھی نہ ایسی کے ساتھ ایک بات آپ کو یاد کرواتی جاؤں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتایا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ کے کومنٹس پڑھ کر ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس کو ہم ہائی فلیم پہ نہیں پکائیں گے اگر ہائی فلیم پہ پکائیں گے تو اوپر سے فٹا فٹ سے ہماری جو یہ کوٹنگ ہے یہ فرائی ہو جائے گی لیکن اندر سے اس کا ٹیسٹ کچھا ہی رہے گا اس لئے میڈیو ملو فلیم پہ اس کو پانچ منٹ تک ہم پکا لیں گے یہ دیکھیں جی چکن پکوڑا بہت ہی مزے کا کرسپی کرارہ ہمارا بن کے رڈی ہو گیا ہے اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی کوٹنگ چیک کریں کتنی شاندار اس کی کوٹنگ آئی ہے اور بہت ہی یہ مزے کا بہت لا جواب رسپی بن کے رڈی ہوگی انشاءاللہ اس کو آپ کیچپ کے ساتھ گرین چٹنگ کے ساتھ رائیتے کے ساتھ نان کے ساتھ جس کے ساتھ پکھائیں گے یہ بہت مزے کا لگے گا اس رسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ یہ نیو سٹیر میں چکن پکوڑا کے رسپی آپ کو کیسے لگی ہے اوپر سے یہ اتنا کرسپی کرارہ اور اندر سے اتنا جوسی ہوتا ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے یہ دیکھیں سارا ہم اسی طرح نکال لیں گے اور باقی جو بچ گیا ہے وہ دوبارہ سے بیچ ہے ہم اسی طرح فرائی کریں گے اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو میری رسپیس بہت پسند آ رہی ہیں اگر آپ کو میری رسپیس پسند آ رہی ہیں تو پلیز 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 فٹا فٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں جو بل کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پیس کیجئے اسی سے میری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گی دوستوں میں فیملیز میں زیادہ سے زیادہ رسپی شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیاء رکھئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ چکن پاکوڑا کی رسپی کیسے لگی ہے نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ